دوستو گھر گرین ہی چاہتی ہیں کیونکہ ان کے گھر کا کام جو ہے کچھ اسمار طریقے سے پرفیکٹلی ہو اور انہیں ٹائم ہی ملے دوستو آج میں کچھ ایسے ٹیپ سینٹرکس لائیں ہوں جو کہ آپ کے بہت سارے بچت ہو سکتے ہیں لاکھوں کی بچت ہو سکتی ہے تو ویڈیو ان تک ضرور دیکھیں گے ہیں بہت ہی کام کی آج کے سارے ٹیپ سینٹرکس اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو جائن کر لیجئے گا اور ہوسک چلی دیکھیں سارٹ چاہے بڑے کے ہوں یا چھوٹے کے ہوں یا فیو سکول والے ہوں کوئی بھی ایسے سارٹ ہوتے ہیں جس میں کی کولر میں جو داغ بہت ہی زیادہ لگتے ہیں جتنا کی پیورے سارٹ گندے نہیں تو اس سے زیادہ جو کولر میں جو داغ لگتے ہیں ایسے برس سے دھونا مانجنا بہت ہی زیادہ جہنگیت لگتا ہے بہت ہی زیادہ گھیسنا پڑتا ہے تب جا کے یہ ساف ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایسی ٹیپ سینٹکس بتانوں جسے کہ آپ بینہ گھیسے بینہ دھوئے رگڑے بھی آپ ہوتے اچھے سے ساف کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں دوستو یہ لے لیا میں نے میڈیسین والا جو ہوتا ہے نا سیلو ٹیپ اس کا یوچ کیا ہے میں نے یہ کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں کاغاز کی ٹائپ کے آپ کو یہاں پہ اس کا یوچ کرنا یہ بہت ہی اچھے سے ٹرانسپائرٹ ٹائپ کا ہوتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کیا کرنا دوستو اس طریقے سے جو ہے کاغاز کے بیچوں بیچ میں ہی گندی ہوتے ہیں آپ کو یہاں پہ اسے یہاں تک چپکا لینا کپڑوں میں بہت ہی اچھے سے چپاک جاتی ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا پہنے سے پتا بھی نہیں چلتا ہے یہ پہنے ہوئے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے لگا دیں گے نا تو جتنی بھی گندگی ہے اس کی وہ سارے اس پہ لگے گی اور آپ کے کپڑوں جو ہے اتنا زیادہ آپ کو گھیسنے کی مانجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس طریقے سے دیکھیں کر لیچے اب دیکھیں آپ کو بتا دیتی ہوں اب اسے آپ اسے فولڈ کریں گے نا تو یہ جو ہے یہ بلکل اندر کیوں رہتا ہے اور یہ پتا ہی نہیں چلتا چلے گا کہ اس پہ آپ نے ٹیپ لگایا ہے یہ کچھ اس طریقے سے رہے گا اب جو بھی گندگی بیٹھے گی نا وہ سارے ٹیپ پہ پڑے گی اور جب یہ گندی ہو جائے سٹیں تو آپ کیا کیجئے اسے آپ ریموو کر دیجئے دن جب آپ کپڑے دھویں گے نا تو آپ کو اتنی زیادہ گیسائی نہیں کرنے پڑے کہ دھونے میں آپ ڈریکٹلی جائے اسے باشنگ ماشین میں دھو سکو گے تو کیسا لگا یہ ٹیپ سے ہی دیکھیں بہت ہی اچھے لگیں یہ ریموو بھی ہو جائے گا اور جب بھی پھر سے آپ کو کرنا ہے نئے کپڑے پر مطلب کی دھوئے ہوئے تو آپ اس طریقے سے لگا دیجئے تو کیسا لگا یہ ٹیپ سے ہی ٹیپ سے ہی ٹیپ سے ہی ٹیپ سے آپ لوگ کو اچھے لگیں گے چھو لگیں گے ہماری آج کی جوگلی ٹیپ سے فرنڈس وہ ہے کچھ اس طریقے سے جنس پینٹ ہو گئے یا پھر بچے کے ہو بڑے کے ہو لڑکیوں کے ہو لیڈیز کسی کے بھی جنس کے ساتھ یہ ٹیپ سے آپ کو بہت ہی زیادہ کام آئے گا آپ بھی کہیں گے کاس ہمیں یہ پہلے پتا ہوتا ہے یہ ٹیپ سے آپ ایک ور کر لیں گے نا تو آپ کو جو ہمیشہ کیلئے جو آپ کو پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا تو دوستو میں آج سے کریں یہاں پہ دیکھئے کیا ہوتا ہے نا ہر کوئی جو یہاں پہ جو چین ہوتا ہے ہر جنس میں ہوتا ہے لڑکیوں کے ہو جنس کے یا بچے کے ہو کسی کے بھی جنس میں ہوتا ہے جو چین ہوتا ہے ٹھیک ہے اب چین کیا ہوتا ہے لگانے کے بعد جو اگر تھوڑی سے بھی ہیل دیں وہ ٹائٹ ہوں کسی بھی جیسے جو کیا ہوتا ہے نا یہ چین جو ہے دیرے دیرے نیچے سے رکھتی رہتی ہے تو اس بجے سے جو ہمیں بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور جو بیچ بیچ میں کہیں بھی راستے میں جو آپ کو چڑھانی پڑتی ہے چھے تو یہاں پہ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا سولیسن سیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اس بات سے چھٹکارہ مل جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے دوستو یہ دیکھیں آپ کو پہلے جو اس طریقے سے ناپ لینا ہے یہاں پہ ہمارا جو یہ چین ہے نا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ ناپ لینا ہے جب لیکچ ایسا سب کے پاس رہتے ہیں اگر یہ ہے تو آپ پہنے پڑھوں سے کرسکتے ہو کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے لے ہوتی ہے دیکھیں وسپ کیا کرنا ہے دوستو اب یوں کوقول ہے یہ اکڑھ کی ہے اللہ ہے آپ کو یہ لگاناaci دیکھیں یہاں پہ لگانا ہے آپ یہ کرناء Dry لگتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی چیز کے لگورت نہیں جب ہے جو اس طریقے سے صحانی ہے اس طریقے سے سیٹ ہو جانا چاہیے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے تھوڑا سا آپ کو مہیند کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی اس کو سٹیچین لگانی ہے ہک کو یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب جب بھی نئے میں ہی لاتے ہونا تو یہ پریشانی تو سب کے ساتھ ہوتی ہے آپ نئے میں ہی سیٹ کر لیں گے تو آپ کو پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہاں پہ میں کچھ اس طریقے سے فٹا فٹ سے ہو جاتا ہے آپ کو کچھ بھی جیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہ ہمیشہ کے لیے solution مل جاتا ہے آپ کو تو چلیے میں کر لیتی ہوں فٹا فٹ سے تو فرنس یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا کام ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا اس طریقے سے ایک ہوک لگا دیا ہے اب جب بھی آپ چین لگاتے ہونا اس طریقے سے ہوک لگا لیجے and then آپ بٹن لگا دے نہ ہی آپ کو ہوک پتا چلے گی نہ ہی آپ کو چین کبھی بھی نیچے آئے گی یہ ہے نا ایک بہت ہی اچھا سا کمال سا ایڈیا کئیسا لگا یہ ٹیپس ان ٹرکس آپ لوگ جب باتا ہے یہ آسا کرتی ہوں یہ ٹیپس آپ کو بہت ہی اچھا لگے دوستو اس طریقے سے آپ کر لیں گے تو آپ کو دوستو ہماری آگلی آج کی اگلی جو ٹیپس ہے وہ ہے اس طریقے سے پیٹی کوٹ سے دوستو اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بات جگہوں پر سنتے رہتے ہوں گے کہ ٹرین میں جو اکثر سفر کرنے سکھا ہوتا ہے اگر آپ گلے میں چین بغیرہ پہنے ہوتے تو وہ جو کھٹکیس کے پاس گھیج کر کے بھاگ جاتے ہیں تو آپ سفر میں کبھی بھی جو جویلری کو پہن کے نہیں لے جائے اسے آپ اس طریقے سے لے جائے تاکہ آپ کو جو ہے پتہ بھی نہیں چلے کہ آپ جویلٹی لے جا رہے ہو آپ جہاں پہنچنے والے وہاں پہ جا کے آپ پہنیے یا پھر کئی سادی بیان میں جا رہے ہو یا پھر کئی پھنکشن میں جا رہے ہو کسی ریلیٹیو کے پاس جا رہے ہو گاؤں جا رہے گھر جا رہے ہو تو آپ کیا کیجئے اسے آپ پہن کی نہیں آپ اسے اچھے اسے چھپاک لے جائیے تاکہ آپ کو پر کسی پر کسی کو ساک بھی آپ کے لاکھوں کے گینے جو ہے بچ جائے کیونکہ آج کل جو اتنی زیادہ مانگی گولڈ بغیرہ کہ ہم لوگ جائے اتنا احمد نہیں کر پاتے کی بار بار چوری ہونے سے خرید سکے دوستو میں آپ کے ساتھ ایسی ٹپ سیئر کریں جس سے آپ کا کام تو ایجی ہو گئی ساتھ میں آپ کے لاکھے گھنے جو ہوتے ہیں کڑوروں کے چوری ہونے سے بچ جائیں گی دوستو آپ جو بھی کپڑے پہن کے جا رہے ہو شفر پہنے آگے کی اور جو رکھتے ہیں باندھ کے ایک سائیڈ کو لے لی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ چھوٹے پرس لے لی جی جتنے بڑے لی جا کے جتنے بھی پیسے گھنے جو بھی سیئر کرنا چاہتے وہ اس طرح سے آج جائے چھوٹا یا بڑا پیسے سیئر کر لے جانا چاہتے ہو اب آپ کو کیا کرنا یہاں پہ اس کو سیکیور کر لی جی اپنے ایک سیپٹی بن سے اس طریقے سے سیکیور کر لی یقین مانی اچھا آپ کے پاس طریقہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کو گھنے پیسے لے جانے کی لی لی سیکھ طریقے سے آپ کسی اور چیز میں لے نہیں جا سکتے ہو آپ کو پتہ بھی رہے گا کہ آپ کے پاس میں ہی ہے یہ جو طریقہ ہے آپ بہت ہی سیٹھ ہو جاتا ہے اور آپ پتہ بھی نہیں چلے گا اس طریقے سے آپ سیٹھ کر لی جی پہن پہن کے پہن تینسن رہے پرس لے سو تینسن بہت 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 سو سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو دوستو اس طریقے سا آپ لے جائیں گ گ گ کبھی بھی چوری نہیں ہو آو آرام سے آپ کے اپنے منجل تک پہنچ سکتے ہوں تو کیسا لگ یہ ٹپس بتائی گا جب آس کر تین آپ کو اچھ لگ گ دوستو کام کے لگ گ دوستو ہماری آج کی ٹپس ہے ہنگ سکتے ہم چھوٹی موٹی جگہ پہ جاتے رہتے دکان ہو گیا مارکٹ ہو گیا سب چی پر لانے لانے ایس لوکل مارکٹ تو کیا کرتے دوستو ہم لوگ اس طریقے سے ایک رومال رکھ لیتے ہیں اور کیا کرتے ہم لوگ اس موڑ کے اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں جی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں ایسا ہی طریقہ بھی ہوتا ہے ایسے اگر لے جاتے ہو نا کیا ہوتا ہے آپ چلتے چلتے کیا ہو اس طریقے سے فیسل جاتے ہیں اور کب آپ پرس ہاتھ سے گیر جاتے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ پرس جاتے اوپارلر بغیرہ کوئی بھی ایسی جگہ دکان بغیرہ تو ہم لوگ پرس نکالتے ہیں رومال الگ رکھتے ہیں پرس الگ رکھتے ہیں اس کیا ہم لوگ کبھی رومال لینا بھول جاتے ہیں یا پھر پرس لے رومال چھوڑ دیتے وہیں پھر گھوم ہو جاتی ہے آج میں آپ کے ساتھ ایسا طریقہ سیئر کروں جیسے کہ آپ پرس گھوم ہوں گھوم اور پیس بھولیے گا نہ پرس بھولیے گا کبھی بھی ایسا آپ کے مارکٹ میں آپ کے ساتھ نہیں ہو گا رومال میں اس طریقے سے آپ پرس کو سیٹ کر لے بڑے پرس یا چھوٹے پرس کوئی بھی لے سکتے یہاں پر اس طریقے سیٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو رکھ رکھ لے رکھ جب بھی جائیں گے آپ پتہ بھی نہیں چل دیں اس کے ساتھ ہمارے پاس رومال بھی ہے پیس بھی ہے اور کہیں بھی آپ چھوڑیں گے یہ آپ دونوں ساتھ میں رائے گا یہ فیسال کے کبھی گیرے گا نہیں اور آپ آرام سے مارکٹ چاہ بھی